اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے css gradients پہ تو بسکلی ہم آج background پہ gradient اپلائی کریں گے اپنے web page کے تو دیکھیں گے کہ اس کا کیا افیکٹ آتا اگر اپنے photoshop یا کوئی ایسی اپلیکیشن یوز کی ہے جو graphic design میں کام آتی ہے تو آپ کو gradient کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا لیکن اگر نہیں بھی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نہ صرف gradient کے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا بلکہ آپ اپنے web site میں background میں gradient کو apply کر سکیں گے تو start کرتے ہیں tutorial سب سے پہلے میں اپنے page.html پہ جاؤں گا تو یہاں پر مجھے ایک div create کرنی پڑے گی میں اس div کو class دوں گا like box box کے class میں دے جاتا ہوں تاکہ اس کو آسانے سے target کر لو میں نے اس میں لکھنا کچھ نہیں باقی سب کام اب css میں ہوگا تو simply میں جاؤں گا یہاں پر آپ نے css کے file میں اور یہاں پر اس کو hide دے دوں گا 100vh ویسے vh کا مطلب ہوتا ہے viewport height یعنی کہ 100% جو ہماری viewport کی height ہوتی ہے یا web browser کی اتنی اس کو مل جائے اس کے بعد ہم اس کو دیں گے background ٹھیک ہے تو background میں اس کو دے دیتا ہوں آپ نے just background color نہیں کرنا آپ نے just background کی property کو select کرنا ہے اور اس میں آپ نے لکھ دینا ہے gradient basically ہمارے پاس دو قسم کی gradient ہوتے ہیں جو ہم background میں دے سکتے ہیں وہ ہے ایک linear gradient اور دوسرا radial gradient linear آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے کسی ایک axis پہ ہوتا ہے like ایک line میں ہوتا ہے linear اگر آپ تھوڑا بہت math آپ کا ہے اچھا تو آپ کو بہتر سمجھ آگئی ہوگی اس کی تو دوسرا ہے ہمارے پاس radial radial مطلب ایک circle لے لے اور اس کا radius لے وہ basically radius سے start ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں linear کو try کروں گا کیونکہ یہ سب سے زیادہ use ہونے والا اور سب سے easy بلکہ سب سے خوبصورت میں مجھے کہنا چاہیے یہ ہے gradient تو میں linear gradient کو یہاں پہ کروں گا اور جب آپ linear gradient keyword لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے دو brackets open کرنی ہے اور اس bracket کے اندر ہم وہ gradient کے جو colors ہیں وہ define کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہمیں direction define کرنی پڑتی ہے آپ کے gradient کی direction کیا ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں direction یہاں پہ for example میں لکھتا ہوں to right یعنی کہ دائیں جانب اور پھر کامہ لگانا ہے اور کامہ میں آپ نے اس کا جو ہے sorry جو color دینے ہیں وہ دیکھنے اس کے بعد تو for example میں کہتا ہوں first color red second میں کہتا ہوں green اور third میں کہتا ہوں blue یہ آپ کے مرضی آپ جتنے color use کر سکیں کہنا چاہیں آپ زیادہ لوگ دو یا تین color ہی use کرتے ہیں تو basically آپ دو بھی use کر سکتے ہیں تین بھی واپس جاکے کر ریفریش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر linear gradient بن چکا ہے اور red green blue دیکھیں red left سے start ہوا پھر green اور blue یعنی left سے right کی جانب کے اگر میں two left کر دوں یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا order change ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا blue towards the left side چلا گیا ہے and red towards the right side تو اب next جو ہم نے سمجھنی ہے بات وہ ہے اس میں کہ ہم دو colors بھی use کر سکتے ہیں like دو color بھی use کر سکتے ہیں like میں blue کو اگر ہٹا دوں just red and green کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں just red and green کا ہمارے پاس آ گیا ہے اسی طرح ہم to left bottom یعنی کہ ہم bottom sorry تو یہ اب right bottom سے start ہو کر left bottom کی طرف جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں right bottom سے start right top right سے start ہوا اور left bottom کی طرف چلا گیا اسی طرح ہم کوئی angle بھی define کر سکتے ہیں آپ تمام directions کو کر سکتے ہیں like right bottom left bottom left top right top center اس طرح center تو ہے وہ تھوڑا جی ہو جاتا ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں جو direction آپ apply کرنا چاہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک angle define کر سکتے ہیں for example میں کہتا ہوں 70 degree تو اب یہ جو بنے گا ہمارے پاس gradient سے 70 degree پہ ہوگا تو آپ دیکھیں یہ 70 degree پہ ہے اور اسی طرح اگر اس کو میں 90 degree پہ کر دوں تو یہ بلکل 90 degree پہ gradient ہمارے پاس بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں سے سیدھا ہے basically تو اسی طرح اگر میں 180 کروں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل ہمارے پاس horizontal نظر آئے گا دیکھیں یہ horizontal سا نظر آ رہا ہے تو basically gradient جو ہے linear gradient کی most use ہونے والا ہے یہاں پہ اگر میں اس کے colors change کر دوں for example میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں pink اور honey dew اور اگر میں اس کو save کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں معمولی سا ہمیں نظر آ رہا ہے background تو اسی طرح اگر میں یہاں پر pink اور ساتھ sky blue کر دوں refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مزید اچھا color آ گیا ہے تو basically gradient یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کون سے color use کر سکتے ہیں اور کیسا وہ gradient ناتے ہیں online بھی کچھ tools ہوتے ہیں آپ دیکھیں search گئیں google میں gradient 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 کے جو tool ہوتے ہیں جو آپ کو gradient کا color آپ کو بتا دیں گے آپ اپنی مرضی کا gradient وہاں سے easily select کر کے background پہ apply کر سکتے ہیں اسے یہ ہوگا کہ آپ background image لگانے کے بجائے gradient لگا کے ایک اچھا سا background کو effect دے سکیں گے i hope کہ linear gradient کا آپ کو سمجھا گیا اب ذرا چلتے ہیں ہم کس کے پاس وہ ہے radial gradient تو میں just simply یہاں پر radial لکھ دوں گا تو ہمارے پاس اب radial gradient بن چکا ہے radial gradient کو basically direction کی ضرورت نہیں ہوتی ہم just اگر دو colors کے ساتھ جائیں تو پھر بھی ہمارا radial gradient work کرے گا تو آپ دیکھیں یہ radial circle سے start ہوتا ہوا ادھر آ گیا ہے اسی طرح اگر میں 3 color یہاں پہ apply کروں like red red تھوڑا سا زیادہ سخت ضرور ہو جائے گا لیکن let's see آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 3 gradient یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں پر ایک important چیز ہے اگر ہم direction نہیں بتاتے تو اس میں کیا بتا دیں تو ہم basically جب radial gradient کو define کرتے ہیں تو ہم percentage define کرتے ہیں ہر color کی آپ percentage مطلب 100 total percentage ہو گیا اب اس کو ہم divide کر لیتے ہیں different colors میں for example میں کہتا ہوں میرا pink color 50% پہ ہو میرا sky blue color وہ ہو 40% پہ اور sorry اس کو ایک space دے کے پھر ہم 40 لکھیں گے کاما یہاں پہ نہیں آپ نے ڈالنا اور red color کو میں کر دیتا ہوں like 10 pixels 10% جو بچتا ہے اس پہ وابشا کے refresh کرنے پہ دیکھیں آپ میرے پاس یہ pink color بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے اور ساتھ red بھی اور ہمارے پاس sky blue کیوں نظر نہیں آ رہا چلے میں red کو ہتم کرتا ہوں اس time and just sky blue کے ساتھ اگر میں جاؤں 50% let's see ہمیں result کیا ملتا ہے ہاں تو ہمیں مل گیا ہمیں sky blue اور یہ آ جو گیا لیکن آپ دیکھیں radial gradient میں کوئی shade اچھی نہیں بان رہی جب تک کئی آپ tool استعمال کر کے ایک اچھا سا gradient بنا کے پھر وہ color یہاں پہ apply نہ کریں تب تک آپ کے پاس ایک اچھی shade بہت مشکل ہے depend کرتا ہے آپ کتنے اچھے designer ہیں basically تو linear gradient آپ mostly use کریں گے یہ مجھے بھی پتا ہے تو basically just آپ کو concept دینا تھا linear اور radiant gradient کا مزید complex چیزیں بھی ہیں اس میں like repeating radial gradient بھی ہے اس میں لیکن وہ مجھے explain کرنے کی ضرورتیں تو good bye i hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی next studio میں بات کرتے ہیں